السلام علیکم بری بانتوکرز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو جی welcome ہے آپ لوگ کو ایک نئے vlog میں اپنے vlog کے لیے کچھ cinematic shots بنایا تھے میں نے میں نے سوچا کہ ویڈیو کے start میں اس کو لگایا جاتا کہ vlog کو آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا attractive بنایا جائے تو جی یہاں پر آج ہم لوگ کا day out کا plan ہے یعنی گھر سے باہر کہیں جانا ہے ہم لوگوں نے ان cinematic shots سے بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم لوگ گھر سے کہیں باہر گئے ہیں تو جی سب سے پہلے میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے ویورز کو welcome کہوں گی آپ لوگوں نے جی میرے چینل live with chalziah کو subscribe کر دینا ہے بیل آئیکن کو بھی on کر دینا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے آپ لوگ میری اور میری family کی live routine کو enjoy کر سکیں تو آج ہیں جی vlog کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم تو ویس کیسے ہیں آپ لوگ welcome ہے another vlog میں تو ابھی جی اس وقت ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں گھر سے باہر تو ساتھ ہی میں نے سوچا کہ vlog کا start کر دیا جائے دیکھتے ہیں جی آج کہاں جانا ہے آپ لوگ بھی چلے ہمارے ساتھ تو جی چلتے ہیں ابھی تو گائز آج کل موسم بھی لوڑے سے کچھ اقوار ہے تو گھر کے کچھ important کام کرنے والے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کے کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے کام جو ہیں ان کو complete کیا جائے بچے جی پہلے ہی گاڑی میں جا کے بیٹھ چکے ہیں اصل میں اس طرح ہے کہ کچھ رہاں تک میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو بچے اتنا زیادہ گھر رہ رہ کے بھول ہو چکے ہیں کہ اب جیسے ہی کہیں نہ کہیں باہر جانے کا plan بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ happy ہو جاتے ہیں تو ابھی جی ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں تو گائز ہم جا رہے ہیں باہر گھومنے پھرنے تو بچوں کا دن تھا باہر جانے کا مہا نے کچھ shopping کرنے کی اس کے علاوہ کچھ movie کا plan بنا ہوا تھا اس کا friends کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کے جائے جائے دیکھتے ہیں جی ہم کون سی مول میں جا رہے ہیں آگے چل کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تو جی ابھی گاڑی چلانے پر پورا فوکس ہوگا کیونکہ کافی ٹائم کی باد میں لاہور کی روڈز پر ڈرائیو کر رہی ہوں تو تھوڑا فوکس مجھے زیادہ لگانا پڑے گا بچوں ہیلو کر دو ہیلو ممی می رسطہ ممو می رسطہ ممو می رسطہ والا گیر آپ کے نیچے اکی اوپر گیر کر رہوں کیا کیا رہے ہیں اوپر ایسطہ والا ایسطہ ہاں جی دیکھو جلدی اچھا آپ مجھے تنگ کرو گے ڈرائیو کرتے ہوئے پھر میں کیسے گاڑی سئی سے ڈرائیو کروں یہ دیکھو ایسطہ کیا گیر ہے کس کا گیر ہے کس کا گیر ہے اہاں گیر ہے ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں انای ہانی بتاؤ کہاں پہنچے ہیں بتاؤ کہاں پہنچے ہیں تو یہ جی ہماری ڈیسٹینیشن ہے مال میں پہنچ چکے ہیں مہاں کو انہیں ڈروپ کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سا جو ہے آکے جا کے کیڈز سائیڈ ہے جو پیکجز مال کی وہاں پر پچھوں کو لے کے جاؤں گی مہاں انہیں گھماؤں گی اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ بلوگ اس کی بھی ریکارڈنگ کریں وہ آپ کی طرف ہے پہنو اٹھا کرتے ہیں کہاں ہے وہ دیکھو کس جگہ تو یہاں پر جی گائز ہم لوگ پیکجز مال پہنچ چکے ہیں مہا کو میں نے اس کی ڈیسٹینیشن پر ڈروپ کر دیا ہے اس نے اپنا جو ہے فرینڈز کے ساتھ کچھ مووی کا پلان بنائے ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ میں بچوں کو یہاں پیکجز مال کے پلے ایریا میں لے جاتی ہوں یہاں سے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے وہ جیسے ہی ماہا فری ہوئے گی تو ہم لوگ شاپنگ کریں گے جو اس کے بینہ شاپنگ کرنے والی ہوگی وہ میں کر لوں گی تو جی یہاں پر اب دیکھیں اس وقت پارکنگ میں بہت زیادہ سپیس ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی سی شام ہو جائے گی پوری پارکنگ فل ہو جائے گی اور گاڑی جو ہے وہ لگانے کی جگہ بھی نہیں ملتی تو اس لئے آج ہم لوگ تھوڑا گھر سے جلدی نکلے ہیں کہ ہم لوگ انہیں شاپنگ کرنی ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گاڑی کو جو ہے تھوڑا قریب بھی پار کروں کیونکہ جب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کو ڈھونے کی بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو جی اب ہم لوگ مال کے اندر انٹر ہو چکے ہیں انایا اور ہانیا نے انہیں پتا تو ہے کہ ہم نے بلوگ شوٹ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ماما پہلے ہماری ویڈیو بنایا جائے آجے یہاں پر انٹرنس پہ ہی ایک جلری والا بیٹا ہے کافی یونیک سی اس کے پاس انٹیک ٹائپ جلری ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر مہا کے لئے کچھ جلری دیکھ لوں تو ساتھ ہی میں نے چھوٹا سا ایک ویڈیو کلیپ بھی بنا لیا تو یہاں پر جی ہم لوگ گراؤن فلور سے جو ہے فرس فلور پہ جا جوکے تھے کیونکہ گراؤن فلور پہ کچھ زیادہ کام نہیں تھا بس تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں نے جلری ہی بس لی تھی تو ابھی ہم لوگ جی فرس فلور پہ جا چکے ہیں ساری شوپس جو ہیں فرس فلور پر ہیں اور یہی پر جی بچوں کا جو ہے وہ play area بنا ہوا ہے play land ہے اور یہی سے میں نے اپنی شاپنگ بھی کرنی ہے آجے یہاں پر شام ہونے میں تھوڑے سے ٹائم بکھی تھا میں نے سوچا کہ تھوڑے سے ویڈیو کلپس بھی بنا لیا جائیں بلوگ کے لیے تو اس پہ گھر جا کے وائس آور کیا جا سکتا ہے بچوں کو میں play area میں لے کر گئی تھی لیکن وہاں پر کچھ خواتین پردے میں کھڑی ہوئی تھی اور بچے جو ہیں انہوں نے تھوڑی دے play land میں جو ہے اپنا جو بھی slides وغیرہ لینے تھے جو لیے تو ابھی میں نے سوچا کہ تھوڑا انہیں مال بھی گھما دوں تو وہاں پہ میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے دیکھے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ پسند نہیں کریں گے اور ویسے بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ پبلک میں جا کے خواتین کو ویڈیوز وغیرہ بنانے میں تھوڑی سی hesitation ہوتی ہے مجھے تو جاتی ہیں برینڈز یہاں پر تقریبا کپڑوں کے سارے موجود ہیں جوتوں کے برینڈز ہیں پلفیومز بہت یہ وہ کومن چیزیں ہیں جو ہم لیڈیز کی ضرورت ہوتی ہیں تو ساتھ ہی جی کاسمیٹکس بھی یہاں سے کافی اچھا مل جاتا ہے تو گیس vlog ابھی جاری ہے vlog ختم نہیں ہوا میں ابھی ویڈیو کو فیلحال یہاں پہ اس لئے ختم کریوں کہ ویڈیو زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے تو ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ملتے ہیں جی نیکس vlog میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکون کو بھی آن کر دیجئے گا اللہ حافظ